بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل آج ہم لوگ اپنی بک انٹروڈکشن ٹو سٹیٹسٹیکل تیوری پارٹ شیئر محمد چودجی کی بکس ہے چپٹر نمبر سیون کی ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہیں تو چلیں آج کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز کے سبجیکٹف پارٹ سے جس کے کوسٹر نمبر وان کی سٹیٹمنٹ ہے ایکسپلین دا کونسپٹ آف رینڈم ویریابل وات از دا دسٹیبیشن فنکشن ان وات ار ایس پرپرٹیز اس کا لنک میں دے دوں گی اور کوسٹر نمبر 7.2 کے پارٹ ا کی سٹیٹمنٹ ہے دفائن آنسکریٹ رینڈم ویریابل اور ایس پرابیلٹی دستیبیشن وات آر دا تو بیسک پرپرٹیز آف آل پرابیلٹی دستیبیشن اس کا لنک بھی دستیبیشن باکس میں آپ کو دے دوں گی اور پارٹ ب ہے سپوز x has a پرابیلٹی دستیبیشن گیون بی x is equal to minus 1 0 1 f of x is equal to 3c 3c and 6c determine c part 1 y is equal to 2x plus 1 اور c سٹیٹمنٹ ہے determine the probability distribution of a random variable x where x denote the number of aces in a hand of bridge cards تو چلے ہم لوگ question number 7.2 کا solution سٹارٹ کرتے ہیں exercise کی question number 7.2 کے part b کے solution میں سب سے بہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ table دیا ہوئے جس میں x کی values ہیں minus 1 0 1 f of x کی values ہیں 3c 3c and 6c جو کہ f of x equal ہوتا ہے ہمیشہ 1 کی تو ہم نے اس کا total لکھ لیا 1 اب سب سے بہلے آپ نے ہمیں part a میں کہا ہے کہ آپ نے c کی value find out کرنی ہے c کی value ہم کیسے find out کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 3 3 اور یہ 6 ہے 3 plus 3 6 6 plus 6 is equal to 12 یہ ہو جائے گا 12c اور f of x کے sum کی کیا value ہے 1 تو آپ نے اس کو equal کر دینا ہے 1 اب آپ نے یہاں سے find کرنی ہے c کی value تو آپ یہاں سے 12 کو 1 کے ساتھ نیچے divide کر دیں گے تو c کا آپ کے پاس answer ہے c is equal to 1 by 12 یا پھر آپ لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ c is equal to 0.0833 آپ لوگ 1 by 12 بھی لکھ سکتے ہیں اور 0.0833 بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں سے آپ نے part 2 کی statement میں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس y کی statement دی گیا y is equal to 2x plus 1 آپ نے اسی طرح سے x کا column بنا لینا ہے جو کہ ہے minus 1 0 اور 1 اور یہاں پر f of x اور یہاں پر job کے پاس statement دی گیا y is equal to 2x plus 1 آپ نے یہاں وہ لکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر c کی value جو کہ ہے 1 by 12 آپ نے یہاں وہ put کرنی ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پر c کی value put کرتے ہیں تو یہ آجے گا 3 by 12 یہاں پر بھی اگر آپ c کی value put کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 3 by 12 اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 6 by 12 next آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 کی ہر value کو minus 1 کے ساتھ multiply کرنا ہے یعنی کہ اس x کی جگہ پر آپ نے سب سے پہلے minus 1 put کرنا ہے آپ کے پاس یہ جو answer آئے گا آپ یہاں پر وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے x کی جگہ 0 put کرنا ہے آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے x کی جگہ پر 1 put کرنا آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر بنا لیں گے ایک next column جس میں آپ لوگ mention کریں گے یہاں پر y یہاں پر آپ لوگ لکھ لیں گے y y کے جو آپ کے پاس answer آئے گا وہ اور یہاں پر f of y جس کے ساتھ جو answer آئے گا آپ یہاں پر وہ لکھ لیں گے تو چلیں یہ پورا complete کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے جب ہم نے یہاں پر x کی جگہ پر minus 1 put کیا تو اس کا answer آگیا minus 1 جب یہاں پر 0 put کیا 2 0 0 0 0 plus 1 1 into 1 0 2 2 plus 1 3 ہو گیا اب آپ نے یہاں پر next column جو بنایا ہے وہاں پر لکھا y اور f of y جیسا کہ یہاں پر x اور f of x تھا آپ نے یہاں پر y کا جو answer آیا minus 1 1 اور 3 یہاں پر وہ لکھا اب minus 1 کی according یہاں پر f of x کی جو value ہے آپ نے اسی کو convert کر دینا ہے y کے ساتھ minus 1 پر f of x کی value ہے 3 by 12 تو f of y کے according بھی اس کی یہی value آجے گی 1 کے ساتھ f of x کی کی value ہے 3 by 12 اور 3 کے ساتھ f of x یعنی کہ جو ہم اس کو f of y میں convert کریں گے اس کی value بھی آجے گی 6 by 12 آپ نے یہاں پر وہ لکھ لینی ہے اب next یہاں تک ہم لوگوں کے پاس part b complete ہو گیا next part c میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک statement دی ویا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا interest ہے number of x equal ہونا چاہیے number of aces میں اور انہوں نے لکھا ہو ہے کہ آپ کے پاس bridge cards ہونے چاہیے bridge cards کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس جو playing cards ہوتے ہیں 52 52 وہ والے 52 ہمارے پاس وہ cards ہوتے ہیں اب ace کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو one والا card جس کو a لکھا ہوتا ہے aces وہ ہر card diamond heart spade and club اس میں وہ سارے ہوتے ہیں 4 یعنی کہ number of aces ہم لوگوں کے پاس x کے cards ہو گئے 4 اور x کے اقر ہونے کی probability آگئی ہمارے پاس zero one two three four x کی values ہے zero سے لے کر four تک کیونکہ ہم لوگوں کے پاس four cards ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی aces نہیں ہے ایک ace ہے دو ہے تین ہے اور چاروں کے چاروں aces ہیں اور ہم لوگوں کے پاس total cards ہے 52 اب اگر ہم لوگ 52 cards میں سے four کو minus کر دیں تو ہمارے پاس پیچھے کتنے remaining cards بڑھ جیں گے 48 اب ہم لوگوں نے یہاں پر combination کے according اس کو solve کرنے اور باقی remaining cards کو اس 52 کے according solve کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پر آگیا answer 48 اس کے بعد اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے combination find out کر لینا 52 ہمارے پاس cards ہیں اور ہر cards کے ہمارے پاس اگر ہونے کی probabilities ہیں 13 تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کے پاس ہر cards ہوں گے 13 تو 52 c 13 کر لیں گے تو آپ کے پاس calculator پر answer آجے گا 6.350 multiply 10 کی پار 11 اس کا مطلب ہے کہ 11 جو ہے آپ نے اس 0 کے بعد پوٹ کرنے ہے پہلے نہیں پوٹ کرنے اگر یہاں پر minus ہوتا تو ہم اس 6 سے پہلے پوٹ کرتے اب یہ simple 11 ہے تو ہم اس value کے بعد پوٹ کریں گے اب next ہم لوگ ایک column بنا لیتے جہاں پر x کی values لکھ لیتے اور second column میں ہم لوگ یہاں پر f of x کی values لکھ لیتے اب next آپ لوگ نے اس طرح سے column بنانے لیتے یہاں پر آپ لکھیں گے x کی values 0 1 2 3 4 اور یہاں پر آپ لکھ لیں f x 0 1 2 3 4 جس میں سے ہم لوگوں کے پاس aces cards ہیں total 4 aces ہیں ہم لوگوں کے 48 48 cards سب سے پہلے ہم لوگ کے پاس کیا probability ہے 4 aces ہو سکتا ہے کہ کوئی aces نہ ہو تو یہاں جگہ 4 c 0 next آج جگہ کتنے cards ہم لوگ کے پاس 48 c 13 ہر cards کی probability 13 اس کو لوگ divide کریں 52 c 52 c 13 کے ساتھ next آپ لوگ کے پاس 4 c c 12 13 card جائے تو 1 یہاں پر چلا گیا تو پیچھ remaining بچ 12 divided by 52 c 13 اس طرح سے آپ لوگ next پر لکھیں 4 c 2 48 c 11 4 c 3 48 c 10 4 c 4 48 c 9 کیونکہ جب آپ لوگ یہاں پر ساری values put کرتے جائیں 13 13 ہم لوگ کے پاس 13 یہاں پر 13 چاہیے تو یہ 12 ہو گیا 2 یہاں آگیا تو یہ 11 ہو جائے گا اس طرح سے آپ پورے column کو complete کر لیں گے اب اس طرح سے آپ کوئلوم complete کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگ calculator میں لکھیں گے 52 c 13 تو اس کا انصر آپ پاس اس طرح سے کی پاس 11 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس last digit آئے گا جیسے 96 لکھا ہے اس کے بعد آپ کے پاس 11 0 آئیں گے اگر آپ کے پاس یہ minus 11 ہوتا یہاں پر تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 6 سے پہلے 11 0 آئیں گے اب یہ یہ پر simple 11 ہے 9 6 کے بعد 11 0 آئیں گے اس کو simple way میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 0 پہلے shift کر دیں اور 6 3 5 0 آپ لوگ بعد میں لکھ لیں آپ لوگ اس طرح سے لکھ لیں آپ کے لئے easy ہو جیگا 52 c 13 کے لئے اب next ہم لوگوں یہاں پر لینا ہے 4 c 1 اگر آپ calculator پہ لیں 4 c 0 تو اس کا answer آئے گا آپ کے پاس 1 next اگر آپ لکھیں یہاں پر 48 c 13 تو اس کا answer بھی آپ کے پاس اس طرح سے آئے گا 1 9 2 9 10 11 تو اس کو بھی آپ اس طرح سے لکھ لیں 48 c 13 کو آپ لوگ لکھیں 0 19 29 اس طرح سے آپ لوگ کے لئے solve کرنا easy ہو جائے گا اب آپ لوگ یہاں پر کیا کریں کہ آپ لوگ 0 19 29 کو divide کر دیں 0 6 350 کے ساتھ تو آپ کے پاس easily answer آجے 0 30 377 تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 1 value کا answer 0 0.30377 اب next بھی آپ سب values کے لئے اسی طرح سے solve کر لیں اگر next میں آپ کے پاس 48 12 ہے تو اس کا answer بھی آپ کے پاس اس طرح سے آئے 6 9 6 6 10 10 10 تو آپ سمپل یہ ہی کرنا ہے کہ آپ 6 سے پہلے 0 0 لکھ 0 6 9 6 6 اور divide کر دیں گے آپ 0 6 350 کے ساتھ اور آپ کے پاس سب values آج آج اور پھر آپ سب ویلیوز جو آپ پاس آئے گا آپ کے پاس لازمی submission f x ہونا چاہیے 1 کے equal اگر آپ کے پاس submission f x 1 کے equal نہیں آرہ ہوگا 88 0 21 35 0 0 4 1 2 0 00 25 جو کہ ان سب values کو سم کریں کہ آئے گا 0 9 7 7 جو approximately equal 1 کے اب ہم نے جب 52 c 13 کیا تو اس کا آنسر آیا 6 350 x 10 11 تو ہم نے 6 سے پہلے 10 پٹ کر دیا جب 48 c 13 کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 1 9 9 10 11 تو ہم نے 1 سے پہلے 1 0 پٹ کر دیا اب جب ہم نے solve 48 c 12 تو اس کے according ہمارے پاس آنسر آیا 6 9 66 10 پٹ 10 تو آپ کیا کرنا ہے کہ 2 0 پٹ کر دی next آپ 48 c 11 کریں گے تو آپ پاس آنسر رائے گا 6540715896 بلکل اس طرح سے آپ کے پاس آنسر آجے گا next آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 c 3 آپ کے پاس equal ہوتا ہے 4 کے آپ نے اس آنسر کو multiply کر دینا 4 کے ساتھ تو آپ کے پاس answer ہے 0 616 x 10 10 x 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 10 c 13 کے ساتھ جس کی value ہے 0.6350 تو آپ کے پاس یہ answer آجے گا 0.41 0.04119 جو کے equal ہے 0.412 کے اس طرح سے آپ نے solve کر لینا ہے اور یہ آپ کے پاس question number 7.2 complete ہو گیا next up ہم solve کرتے question number 7.3 question number 7.3 کے part a کی statement ہے define a discrete is meant by a discrete probability distribution اس کا link میں آپ کو description box میں دے روں گی اور اس کے پاس b ki statement ہے a bag contains 4 red and 6 black balls a sample of 4 balls is selected from the bag with replacement let x be the number of red balls find the probability distribution for x آپ کے پاس 1 bag ہے 4 red and 6 black balls آپ سکتی ہے x denote number of red balls کو اور آپ نے probability distribution find out کرنا تو چلیں ہم لگ اس کا solution سٹارٹ کرتے ہیں question number 7.3 part b solution میں آپ نے اس طرح سے table بنا لینا ہے آپ یہاں پر لکھنا ہے red balls 4 اور لکھ لکھ balls 6 4 اور 6 کو add تو total 10 اب انہوں نے یہاں کہا کہ اس 10 میں سے آپ نے 4 balls کو select کر لیا with replacement کے according with replacement کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ replace ہو سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر probability آج گی 10 c 4 جو کہ equal آج 2 1 0 کے next اب انہوں نے کہا ہے ان کا interest x کے ساتھ x کے chance ہے 0 سے لے 4 0 1 2 3 اور 4 یہ آپ کے پاس chances ہیں کہ کوئی 0 ball نہ ہو سکتا کہ 1 ball 2 balls red 3 balls red ہو اور ہو سکتا 4 کی 4 red ہوں سلویشن سٹارٹ کرتے سلویشن میں سب سے پہلے آپ پر کیا کرنے آپ نے اس طرح table بنا لینا یہاں پر x کی values دکھنے 0 1 2 3 4 اور یہاں پر لکھنے f سب سے پہلے اگر ہم لوگ یہاں پر میں آپ کو سپرٹ کرنا سکھاتی ہوں کہ اگر ہم نے 0 کے according solve کر نا پر تو سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے red ball کی probability red ball probability 4 c 0 10 میں سے اگر آپ نے 4 balls red لی تو black balls 6 اگر ہم لوگ کے پاس ball 0 ہے تو یہاں پر 4 balls بچی ہیں ہو سکتا ہے 4 کی 4 black ہو اور اس کو آپ لوگ divide کریں 10 c 4 کے 4 c 1 کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آجے 1 6 c 4 کریں گے تو آپ کے آنسر آج 15 اور 10 c 4 اس کا آنسر ہم لوگ نکال چکے 2 1 0 تو آپ یہاں پر لکھیں گے 1 multiply by 15 divided by 2 1 0 یعنی کہ اس کا آنسر آپ 15 by 2 1 0 بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ لکھ سکتے p x اور یہ ہو گیا 6 c 4 divided by 10 c 4 is equal to 15 by 2 1 0 یا 0 0 0 7 1 4 next اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 c 1 ہے ہو سکتا ہے کہ وہ 4 balls جو آپ نے پک کی ہیں ان میں سے 1 red ہو باقی کتنی بج گئی 3 اور یہ آنسر 4 سیلکٹ کی ہے وہ 2 red ہو اور 2 black ہو 10 c 4 4 c 3 6 c 1 divided by 10 c 4 4 c 4 6 c 0 divided by 10 c 4 اب آپ ان ساری values کو solve کر لیں گے آپ کے پاس آنسر آجے گا اور اس کے بعد آپ نے ان ساری values کو آیڈ کرنا ہے اور آپ پاس یہ آنسر یہاں پر آنا چاہیے اپروکسیمیٹلی یا پھر ایکوالس ٹو ون کے یہ وان لازمی ہونا چاہیے چلیں اب پورے کو کمپلیٹ کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آنسر آپ لوگوں نے اس طریقے سے پورے کو solve کرنا ہے آنسر ہے 0.0714 0.3809 0.4285 0.11142 0.00476 اور انسر ویلیو کو آپ نے سم کر ہے آپ کے پاس آنسر آج 0.999 76 approximately equals to 1 یہ آپ کے پاس 7.3 بھی کمپلیٹ ہوگی ہے نیکس پھر پھر کرتے ہیں 7.4 پھر پھر 7.4 کے پھر ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے آل ایج سٹور پیس پیس آج خ tin خ ہی بعد لوگوں کے پاس ایک ریڈیو خ بھی five بھی ریڈیو بھی ریڈیوز لکھنے ہم نے یہاں پر تو چلیں ہم اس کا solution start کرتے اور پارٹ ب میں آپ نے کرنا ہے 3 balls are drawn from a bag آپ کے پاس ایک bag ہے جس میں 3 balls آپ نے select کر لی 5 red ہیں اور 3 black balls ہیں if x denote the number of white balls x interested ہے white balls from the bag find the probability distribution of x تو چلیں ہم لوگ question number 7.4 کو start کرتے ہیں question number 7.4 کے solution میں پارٹ ا کے solution میں آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس total radius ہے 15 جس میں سے defective یا ان کے خراب ہیں آپ کے پاس 5 انہوں نے 3 radius کو select کر لیا اس 15 میں سے تو 15c3 ہو جائے کہ آپ کے پاس 455 اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کا interest ہے number of defective radius میں تو یہاں پر آپ لکھیں گے x is equal to number of defective radius defective radius اب یہاں پر x کی values آپ کے پاس کونسی ہونے چاہیے x کی values ہونے چاہیے 5 لیکن انہوں نے select کی ہے 3 تو یہاں پر آپ لکھیں گے x is equal to 0, 1, 2 اور 3 next اب آپ نے یہاں پر ایک column بنا لینا ہے یہاں پر آپ اس طرح سے ایک column بنا لیں گے یہاں پر آپ لکھیں گے x کی values اور دوسری طرف لکھیں گے آپ f of x کی values x کی values میں آپ لوگ لکھیں گے 0, 1, 2 اور 3 اور دوسری طرف آپ لوگ بنا لیں گے f of x کا column یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پر آپ لوگ لکھیں گے کہ آپ کے پاس صحیح ریڈیوز یا ڈفاکٹیوز کتنے ہیں 5 تو یہ ہو جائے گا 5 c 0 اور next ہو جائے گا 15 میں سے اگر آپ کے پاس 5 نکل گئے تو پیچھے کتنے بچے 10 تو یہ ہو جائے گا 10 c 3 کیونکہ ہم لوگوں نے 3 ریڈیوز سیلیکٹ کی ہیں اور اس کو ہم لوگ divide کر دیں گے 15 c 3 کے ساتھ next آپ کے پاس آجے گا 5 c 1 یہ x ہے اور یہ f of x ہے next آجے گا 5 c 1 10 c اگر 3 میں سے ایک نکل گئے تو پیچھے کتنے بچے 2 divided by 15 c 3 next آجے گا 5 c 2 10 c 1 divided by 15 c 3 5 c 3 10 c 0 divided by 15 c 3 اب یہ سارے ویلوز کو آپ سولف کر لیں گے اور یہ آنسر آپ کے پاس 1 یہاں پر اپروکسی میٹلی ایکوز تو 1 لازمی ہونا چاہیے اب next آپ نے ان سارے ویلوز کو سولف کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس first x is equal to 0 آپ کے پاس آنسر آجے گا 120 by 455 225 by 455 100 by 455 and 10 by 455 آپ ان سارے ویلوز کو سام کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آجے گا 1 اب ہم لوگ نیکس سولف کرتے ہیں question number 7.4 کا part b کا solution next اب آپ نے part b کا solution solve کرنا ہے جس میں آپ کے پاس white balls ہے 5 black balls ہے 3 اور total ہو گیا یہ 8 3 balls کو آپ لوگوں نے select کر لیا 8c3 کریں گے آپ کے پاس آنسر آجے گا 56 x interested ہے number of white balls کے اندر white balls آپ لوگوں نے select کی ہیں 3 تو یہاں پر x کی بھی آپ کے پاس values آجیں گے 0 سے لے کر 3 تک اب next آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ لوگ لکھیں گے white balls 5c0 اور black کتنی ہے 3 ہو سکتا ہے کہ وہ جو 3 balls آپ لوگ select کریں وہ 3وں کی 3وں ہی black ہوں اور اس کو آپ لوگ divide کر دیں گے 8c3 کے ساتھ next آپ لوگ لکھیں گے 5c1 3c2 divided by 8c3 5c2 3c1 divided by 8c3 5c3 3c0 divided by 8c3 اب ان سب values کو آپ لوگ solve کر لیں گے اور ان سب کا values کا answer f of x کا 1 must ہونا چاہیے اب یہ آپ لوگوں نے ساری values کو solve کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس سب سے پہلے value کا answer ہے 1 by 56 15 by 56 30 by 56 10 by 56 اور ان سب values کو آپ لوگ add کریں گے 1 plus 15 16 16 plus 30 and 30 plus 10 is equal to 56 by 56 that is equal to 1 next اب ہم لوگ question solve کرتے ہیں question number 7.5 کا solution question number 7.5 کے part a کی statement explain the concept of distribution function hence اور otherwise differentiate the discrete and the continuous random variable اس کا link بھی میں آپ کو description box میں دیں گے اور part b کی ہمارے پاس statement ہے given the following probability distribution f of x is equal to a 4 x minus 2 x square 0 is less than equal to x less than equal to 2 and 0 otherwise calculate the value of a so as f of x may be dx is equal to 1 اگر ہمارے پاس یہ دونوں condition satisfy کر رہی ہیں تب ہی ہمیں اس کو probability density function کو ہم لوگ further solve کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگوں کے پاس یہ دو properties ہیں کیا ہم لوگوں کے پاس یہ دو condition satisfy کر رہی ہیں یہ نہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو f of x کی جو limit ہے یعنی کہ range جو دی 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 ہے وہ 0 اور 0 سے بڑی ہے تو ہمارے پاس جو range دی ہے وہ ہے 0 سے لے کر 2 تک اس کا مطلب ہے کہ یہ 0 اور 0 سے بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو condition number 1 ہے ہم یہاں پر لکھیں گے the first condition is satisfy کہ ہمارے پاس جو condition number 1 ہے وہ ہم لوگوں کے پاس satisfy ہو گئی ہے اب نیکسٹ ہم لوگوں نے اپنی condition number 2 دیکھنی ہے وہ ہے minus infinity to plus infinity f of x dx is equal to 1 اور اسی condition کے ساتھ ہم نے یہاں سے a کی value بھی find out کرنی ہے تو چلیں اب ہم لوگ اس کو start کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے minus infinity کی جگہ آپ لوگ اپنی lower limit put کر دیں گے جو کہ ہے 0 اور plus infinity کی جگہ آپ لوگ اپنی اپر limit put کر دیں گے جو کہ ہے 2 یہاں پر آپ put کریں گے 0 یہاں پر put کریں گے 2 f of x یعنی کہ جو آپ کے پاس question میں function دیا ہے آپ وہ لکھتے گے جو کہ ہے a 4x minus 2x square dx is equal to 1 اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ a آپ کے پاس a آپ لوگ انہیں find out کرنا ہے تو a آپ لوگ باہر common لیں لیں گے آپ integral کے باہر لکھ دیں گے آپ یہاں پر لکھیں گے a 0 to 4x minus 2x square dx is equal to 1 اب next step میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پر derivative لیں لیں گے تو یہ ہو جائے گا 4x square by 2 اور یہ ہو جائے گا minus 2x cube by 3 اور is equal to 1 as it is جو آپ نے باہر common لیا 0 to a limit 4x square by 2 minus 2 x cube by 3 is equal to 1 اب x کی جگہ پہ جو لے لے لیں اور یہ آجے گا 2 cube minus 0 cube is equal to 1 اب یہ آپ کے پاس answer آجے گا 2 کا square 4 اور یہ ہو جائے گا 2 cube 8 اور 0 کا square اور 0 کا cube as it is 0 ہی رہتا ہے next step میں آپ لکھیں gے f x is equal to a 2 4 minus 2 by 3 8 is equal to 1 اب next آپ یہاں پہ لکھیں gے f is equal to a آپ اس کو multiply کر vay gے 4 2 0 8 minus 8 2 0 16 by 3 is equal to 1 آپ یہاں پہ لے لیں gے f of x is equal to a lc ہم لیں گے یہ ہو جائے گا 3 اور یہاں پہ آپ ملٹیپلائے کروائیں گے 8 کے ساتھ 8 3 is 24 minus 16 by 3 is equal to 1 24 میں سب آپ 16 کو minus کر دیں گے اور divide کریں گے 3 کے ساتھ یہاں پر آپ پہ a کے ساتھ کی value آجے گی اور اس کے بعد آپ 1 کے ساتھ shift کر دیں گے اور آپ کے پاس a answer آجے گا اب next یہاں پر 24 میں سے 16 کو minus کیے تو آپ کے پاس 8 8 by 3 ہو گیا اب next آپ پر لکھیں گے f is equal to پاس یہاں سے چاہیے a کی value تو آپ 3 1 opposite ہو جائے گا یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 8 by 3 کو divide کر لیں جو کہ answer آئے 2 167 آپ یہاں پر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھیں a 2 point 6 7 is equal to 1 اب سکتے ہیں 2 point 6 7 جب آپ اس equal لکھ جائیں گے تو یہ 1 x multiply ہو رہا ہے جب اس equal لکھ جائیں گے تو یہ ایک answer 3 by 8 آگیا question number 7 5 بھی complete ہو گیا next up solve question number 7 6 next up we solve question number 7 6 which is define a continuous random variable and its probability density function this link in the description box and part b is continuous random variable x has the probability density function as follows when you have question mentioned continuous random variable or not mention pdf 書 that this continuous case is first x by 2 which limit is 1 by 4 which limit is and 0 elsewhere first find probability of x is greater than is equal next exactly 2 you have mode one minus 1 point 5 and third limit is 1 to 3 to find out so let's start solution now next we have solved question number 7.6 part b solution first we have two conditions two satisfy because first we have to check this random variable which is probability density function is number one f of x range is 0 and 0 to 0 to 1 equal first we have 1 and 1 and 1 and 2 and 2 and 3 and 3 and 4 equal here range is 0 so this means that first condition is satisfied the first condition is satisfied satisfied second you have this condition that f of x d x function is equal then let's see second condition first you have first range is 0 to 1 and x 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 twenty c x x between x y x x x x x x x is x x x x x تک جس کا فنکشن ہے 1 by 4 and 4 minus x dx یہاں تک آپ نے بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے next step میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے 1 by x اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں derivative لے لینا ہے اب آپ یہاں پر جب derivative لیں گے یہاں جے گا 0 اور 1 آپ یہاں سے 2 باہل 1 by 2 باہل بھی لے سکتے ہیں 1 by 2 آپ لوگ باہل لے لیں یہ ہو جائے گا x square by 2 اور اگر آپ لوگ ویسے ہی رہنے دیں گے تو یہ ہو جائے گا x square by 2 اور یہ والا 2 اور یہ والا 2 multiply ہو کر 4 ہو جائے گا next یہ جو 1 by 4 ہے آپ اس کو integral کے باہل لے لیں گے ہو جائے گا 1 by 4 1 اور 2 جب ہم لوگوں نے derivative apply کر دیا تو dx ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہو جائے گا 3x minus x square by 2 plus next ہو جائے گا 1 by 4 آپ لوگ باہل لے لیں یہ ہو جائے گا integral 2 سے لے کر 3 تک اور dx کا مطلب ہے کہ آج جائے گا simple x plus 1 by 4 آپ again باہل لے لیں integral آئے گا 3 سے لے کر 4 تک 4x minus x square by 2 یہاں تک کہ آپ کے پاس full form آگئی ہے اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں x آپ نے وہاں پر integral کی value put کر دینا ہے اس کو solve کر دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا اس کا آنسر 1 کے equal آرہا ہے یا نہیں اگر یہ 1 کے equal آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ complete PDF ہے ہم اس کو فردر solve کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ 1 کے equal نہ آرہا ہو یعنی کہ دونوں conditions میں سے کوئی ایک بھی satisfy نہ کر رہی ہو تو آپ further question کو solve نہیں کر سکتے ہیں دوسرے لئے ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 1 کے equal آرہا ہے یا نہیں اب اس طرح سے آپ نے derivative لینے کے بعد یہ سارے values put کی x یہ 2 اور یہ 2 4 ہو گیا یہ 1 square ہو گیا minus 0 square plus 1 by 4 3 اور یہاں پر آپ نے values put کی جو آپ کے پاس limit کی تھی اس کو solve کیا یہاں آجائے گا آپ کے پاس 1 2 minus 1 1 minus 4 minus 1 3 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 4 4 minus 7 by 2 next اب آپ ان سب further values کو solve کریں گے اس 3 by 2 کو آپ کی calculator میں points form میں لکھ لیں گے points form میں لکھ لیں جن کے پاس calculator points form میں ہے وہ اس طرح سے لکھیں گے اور جن کے پاس calculator fraction والا ہے وہ یہاں LCM لے لیں گے تو ان کے پاس direct answer آجائے اب اس کو ہم نے solve کیا ہے 0.25 plus 0.375 plus 0.25 plus 0.125 plus 0.125 that is equal to 1 f of x کا answer 1 آگے اس کا مطلب ہم ان further parts کو بھی solve کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھا ہے it is a complete PDF یعنی probability density function اب next میں ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہمارے پر جو first part ہے انہوں نے کہا ہوئے کہ آپ کے پاس probability کی x کی values 3 اور 3 سے بڑی ہونی چاہیے اس sign کا مطلب ہے کہ جو 3 کی values ہیں وہ 3 اور greater than ہونی چاہیے greater than جہاں تک بھی آپ کے پاس question میں mention ہے تو یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنے question کو دیکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ 3 اور 3 سے بڑی value کونسی ہے first والی بھی نہیں ہے second بھی نہیں ہے third والی ہو سکتی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ 2 سے لے کر 3 تک ہے آپ کو چاہیے 3 اور 3 سے بڑی تو یہ والی آپ value کا PDF استعمال کریں گے 3 اور 3 سے لے کر 4 تک جس کا function ہے آپ کے پاس 1 by 4 4 minus x آپ یہاں پر یہ والا function use کریں گے اب اس طریقے سے آپ یہاں پر لکھیں گے probability x is greater than is equals to 3 is equals to minus infinity to infinity f of x dx اب آپ یہاں پر جو آپ کے پاس range ہے 3 اور 4 آپ یہاں پر وہ پٹ کریں گے 1 by 4 4 minus x dx اب آپ یہاں سے اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ نے second part solve کیا یہی بات انہوں نے ہمیں solve کرنے کے لئے دیا ہوئے آپ اسی طرح سے جیسے step میں نے یہاں پر لکھی ہوئے سیم یہی والے step لکھیں گے سب سے پہلے آپ اس 1 by 4 کو باہر لے لیں گے آپ یہاں پر derivative لیں گے یہ ہو جگا 4 x minus x square by 2 اس کے بعد آپ یہاں پر limits put کریں گے صرف یہاں سے لے کر یہاں تک والا part 1 by 4 4 4 minus 3 minus 4 square minus 3 square by 2 next آپ نے 1 by 4 4 اور 1 value solve پڑھا ہے 4 minus 3 1 4 square 16 and 3 square 9 16 minus 9 by 2 next 4 1 by 4 4 minus 7 by 2 اور یہ آپ کے پاس 0.25 اور 0.5 ہے 0.25 اور 0.5 کو ملٹیپلائے کریں گے آپ کے پاس آنسانا جگہ 0.125 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس part کو solve کریں گے تو آپ کے پاس بھی 0.125 سیم اسی procedure سے آئے گا اب یہ پورا complete کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب اس طریقے سے آپ نے یہاں پر 1 by 4 کو باہر لے لیا یہ ہو جگا 4 x minus x square by 2 اور یہاں پر آپ نے 1 by 4 یہ limit put کرنی ہے جہاں جہاں x ہے یہ ہو جگا 4 minus 3 اور 4 square minus 3 square by 2 اب آپ اس کو solve کریں گے اور آپ کے پاس یہاں LCM لے لیں گے 2 LCM لیں گے اور 42008 ہوتا ہے تو 8 minus 7 that is equal to 1 by 2 یہ ہو جائے گا 1 by 8 1 1001 and 42008 1 by 8 اگر آپ fraction form میں لکھیں گے تو 1 by 8 اور اگر آپ figures میں لکھیں گے digits form میں تو 0.125 second part اب آپ کے پاس یہ ہے probability of x is equal to 2 آپ نے وہ function لینا ہے جس میں x is equal to 2 ہو یعنی کہ صرف x is equal to 2 اب آپ نے اپنا function دیکھنا ہے کیا آپ کے پاس صرف خالی x is equal to 2 کے اقارڈنگ کا کوئی function ہے x2 کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو ایسا کوئی function ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس میں خالی 2 ہو تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں پر لکھیں گے probability of x is equal to 2 ایسا کوئی function ہی نہیں ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس آگیا ہے 0 اب نیکسٹ ہم لوگوں نے solve کرنا ہے third part جس میں ہم لوگوں کے پاس function ہے probability of mod x is less than 1.5 اب mod کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1.5 کو ایک دبہ minus کے ساتھ لکھنا ہے اور ایک دبہ plus کے ساتھ لکھنا ہے اور x بیچ میں آجے گا اب اس range کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو range ہے وہ minus 1.5 سے لے کر 1.5 تک کی range تک میں ہے اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے اپنے question میں کہ آپ کے پاس 1.5 سے minus 1.5 سے لے کر آپ نے range start کرنی ہے 1.5 سے لے کر آپ نے کہاں سے start لینے 0 تک 1.5 سے 0 تک آپ کو کوئی function ہے نہیں تو آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے 1.5 سے لے کر 0 تک اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی function نہیں ہے اس لئے آپ یہاں لکھ دیں گے 0 dx یا آپ خالی 0 بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد next آپ نے لینا ہے 0 سے لے کر 1 تک اور اس کے بعد next آپ نے لینا ہے 1 سے لے کر 1.5 تک ہمارے پاس جو range ہے وہ ہم لوگ کے پاس 4 تک جاری ہے اور 1.5 1 سے بڑا ہوتا ہے تو صرف 1 سے لے کر 1.5 تک ہی لینا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 0 سے لے کر 1 تک کے پاس آپ کے پاس کونسا function ہے وہ ہے x by 2 آپ نے یہاں پر وہ لکھ دینا ہے آپ یہاں پر لکھیں گے x by 2 dx اب next آپ نے دیکھنا ہے کہ 1 سے لے کر 1.5 تک کے درمیان میں آپ کے پاس کونسا function ہے تو آپ نے اپنے question کو دیکھنا ہے اور 1 سے لے کر 1.5 تک آپ کے پاس یہ والا function ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس range 1 سے لے کر 2 سے less اور 2 تک کے equal یعنی ہو سکتا ہے کہ 1.1 بھی ہو 1.2 بھی ہو 1.3 بس 1 سے لے کر 2 یا 2 سے less تک range میں آپ نے یہ والا function use کنا ہے تو ہمیں چاہئے 1.5 اس کا مطلب ہے کہ 1 اور 2 کے mid میں 1.5 لائے کر رہے تو ہم یہ والا function use کر سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھیں گے 1 by 4 3 minus 6 dx اب next step میں آپ نے کیا کر نا ہے کہ first جو آپ کے پاس ہے minus 1.5 سے لے کر 0 جو ہے آپ اس کو 0 ہی رہنے دیں گے یا پھر آپ اس کو یہاں سے ختم بھی کر سکتے آپ یہ 0 ہے آپ اس کو لکھ دیں 0 next آپ یہ 1 by 2 باہر لیں یہ ہو جے 1 by 2 0 سے لے کر 1 تک integral اور یہ x square by 2 اور بعد میں جب آپ اس کو multiply کر vائیں گے 2 اور 2 multiply 4 ہو جائے next آپ 1 by 4 باہر لے لیں integral یہ ہو جے 1 سے لے 1 point 5 یہ سے اس کا derivative لیں یہ ہو جے 3 x minus x square by 2 اب جہاں x ہے وہاں آپ یہ limits put کر دیں یہ probability of mod is less than 1 point 5 یہ 0 ہے آپ اس کو ختم کر دیں یہ 1 by 2 1 by 4 plus 1 by 4 3 1 minus 1 point 5 minus 1 minus 1 point 5 square minus 1 square by 2 next اب آپ لکھیں گے probability of mod is less than 1 point 5 that is equal to 1 by 4 یہ ہو جائے 1 plus 1 by 4 یہ ہو 3 1 point 5 میں 1 کو subtract کریں گے answer 0 point 5 minus 1 point 5 کا scale 2 point 2 5 minus 1 by 2 next اب آپ اس کو solve کریں گے کہ probability of mod is less than 1 point 5 is equal to 1 by 4 plus اب next آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ 1 point 1 by 4 4 کو آپ لکھیں گے 0.25 1.5 اور 2.5 میں سے 1 کو subtract کریں گے answer 1.25 divide 2 کے ساتھ 0.625 اب 1.5 میں سے 0.625 کو minus کریں گے اور 0.25 کے ساتھ multiply کروا دیں گے 1.5 0.5 0.5 0.625 0.5 0.25 کے ساتھ plus کر دیں گے add کر دیں گے تو آپ کے پاس probability of mod is less than 1.5 cancer 0.46 875 اب آپ پاس 3rd پارٹ بھی solve گے next اب لگ 4th پارٹ solve کرتے اب next آپ پاس 4th part ہے probability of 1 is less than x less than 3 کی آپ پاس function 1 سے 3 تک limits according آپ نے question کو دیکھنا اور دیکھنا ہے کہ 1 سے لے 3 تک کے پاس آپ پاس کون سا function آرہ ہے تو 1 یہاں سے start ہو رہے آپ کے پاس تو 1 سے لے 2 پہلے آپ یہ function use کنیں گے اور 2 سے لے 3 آپ یہ function use کنیں گے آپ یہاں پر لکھیں گے probability of 1 is less than x less than 3 is equal to 1 سے لے 2 تک اور اس کا function ہے 1 by 4 3 minus x plus 2 اور یہاں پر بھی dx اب next آپ نے یہاں پر کیا لینے probability of 1 is less than x less than 3 is equal to 1 by 4 آپ لکھر لیں گے یا 1 2 3 minus x dx plus 1 by 4 آپ لکھر لیں گے 2 3 اور x dx یہ خالی ہو جائے dx اور جب آپ derivative لیں پھر 3 is equal to 1 by 4 اب آپ لوگ یہاں پر derivative لیں گے یہ ہو جائے 3 x minus x square by 2 limit ہے اس 2 سے لے 1 تک plus 1 by 4 یہ ہو جائے x اور جس کی limit ہے 3 اور 2 اب جہاں جہاں x ہے آپ نے وہاں پر limit put کرنی ہے اور اس کو کریں گے آپ کے پاس probability of 1 is less than x less than 3 کا answer آج گا اب next یہاں پر آپ نے values کو put کیا آپ کے پاس answer 2 minus 1 1 2 square 4 1 square 1 3 minus 1 1 1 1 3 1 1 1 4 minus 1 2 plus 1 4 4 0.25 3 minus 3 2 2 1 0.5 1 0.5 multiply 1.5 is 0.375 plus 0.25 تو probability of 1 is less than x less than 3 کا آپ پاس answer 0.625 اور یہ آپ پاس question number 7.6 بھی complete ہو گیا اور یہ سارے parts بھی یہاں تک complete ہو گیا اور آج کی ویڈیو بھی ہماری یہ تک complete ہوتی ہے اگر آپ کو میری آج کے ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنی بال آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہیں آج کی ویڈیو اللہ حافظ